Good morning students ہم اپنا کرتیکہ کا تھرڈ چپٹر پڑھ رہے تھے ریڈ کی ہڈی ہم جو ہے یہاں تک پڑھ چکے تھے کہ بابو گوپال پرساد جو ہے بیجنس کی بات کرتے ہیں اور رام سورو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کس بیجنس کی بات کر رہے ہیں پھر چائے ناستہ لیتے ہیں اور ان کی جو حاپس میں بات چیت ہوتی ہے گوپال پرساد جو ہے اپنی رائے دیتے ہیں ٹیکس کے اوپر کہ اگر خوبصورتی پرٹیکس لگایا دیا جائے تو سرکار کو جو ہے گھٹا نہیں ہوگا اب دیکھو گوپال پرساد سموسہ اٹھاتے ہوئے رام سوروپ جو ہے ان کی طرف تستری پلیٹ یا ٹری کو بول سکتے ہو آپ بڑھاتے ہیں اور گوپال پرساد جو ہے سموسہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کبھی نہیں صاحب کبھی نہیں رام سوروپ شنکر کی طرف مخاطب مخ کر کر مخاطب کار کیا ہے مخ کر کر ان کی طرف جو ہے مخ کر کر بولتے ہیں شنکر بابو تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ جو یہ ٹیکس کی بات ہو رہی ہے کہ خوبصورتی پر ٹیکس لگا دینا چاہیے تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے شنکر کس ماملے میں رام سوروپ یہی کہ شادی طے کرنے میں خوبصورتی کا حصہ کتنا ہونا چاہیے کہ شادی کرتے سمیں لڑکی کی خوبصورتی معنی رکھتی ہے یا اس کے گن اس کے چرطر جو ہے جیادہ معنی رکھتے ہیں تو یہاں پر جو ہے رام سوروپ شنکر سے اس کی رائے جاننا چاہتے ہیں کہ ایک لڑکی کے گن اس کا چرطر جو ہے جیادہ معنی رکھتے ہیں یا اس کی خوبصورتی گوپال پرساد بیچ میں ہی بیچ میں ہی بولتے ہیں یہ بات دوسری ہے بابو رام سوروپ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا لڑکی کا خوبصورت ہونا نہایت کی بہت ہی آوشک ہے جروری ہے کیسے بھی ہو چاہے پاوڈر وغیرہ لگائیں چاہے ویسے ہی کہ چاہے تو بھگوان نے ہی سندر بنایا ہو چاہے وہ جو ہے نکلی جو سندرتہ ہوتی ہے بناوٹی سندرتہ ہو بات یہ ہے کہ ہم آپ مان بھی جائیں مگر گھر کی عورتیں تو راجی نہیں ہوتی آپ کی لڑکی تو ٹھیک ہے تو پوچھتے ہیں کہ آپ کی لڑکی دیکھنے میں ٹھیک تھاک تو ہے اب کسی بھی پتا کے لیے اس کی بیٹی جو ہے دنیا کی سب سے خوبصورت بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ کیسی بھی ہو تو ایک پتا جو ہے یہ کہہ ہی نہیں سکتا اسے تو سب سے سندر نظر آتی ہے تو رام صورت کیا کہتے ہیں جی ہاں وہ ہے تو ابھی آپ دیکھ لیجئے گا گوپال پرساد دیکھنا کیا جب آپ سے اتنی بات تچیت ہو چکی ہے تب تو یہ ہے رسم ہی سمجھئے کی جو ہے بات پکی ہی سمجھئے رام صورت ہاں 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 یہ ہے تو آپ کا میرے اوپر بھاری احسان دیکھو احسان کیوں مان رہے ہیں کیوں وہ جو ہے اس کے کرجوان بن رہے ہیں انہوں نے بھی تو جو ہے اپنے لڑکے ہی شادی کرنی ہے وہ تب بھی جو ہے اس بات کوئی کہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے میرے اوپر یہ احسان ہوگا ہاں 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 رام صورت ہاں سوری گوپال پرساد یو جائچہ جائچہ مطلب جنم پتری کہ دونوں کی جنم پتری جو ہے ملوا لیتے ہیں تو مل ہی گیا ہوگا رام صورت جی جائچے جنم پتری کا ملنا کیا مشکل بات ہے تھاکر جی کے چرنوں میں رکھ دیا تھاکر جی یہاں کس کو کہا ہے سری کرشن ٹھیک ہے سری کرشن کو ہم تھاکر جی کہتے ہیں کہ ان کے چرنوں میں رکھ دیا بس خود پہ خود ملا وہاں سمجھئے دیکھو رام صورت جو ہے ایک آستھاوان یہاں جو ہے اس بات سے پتا چلتا ہے کہ وہ جو ہے دھرم کرم میں وشواس کرنے والے ہیں وہ بھگوان میں وشواس کرتے ہیں آستھا رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھگوان نے جو ہے جو جوڑی ملائی دی ہے تو اس میں جنم پتری کا ملانا کیا جرود ہے گوپال پرساد یہ ہے ٹھیک کہا آپ نے بلکل ٹھیک تھوڑی دیر رکھ کر لیکن ہاں یہ ہے جو میرے کانوں میں بھنک پڑی ہے یہ ہے تو غلط ہے نا اب بھنک کون سی ان کے کانوں میں کیا بھنک پڑی ہے کہ لڑکی پڑی لکھی ہے اب رام صورت چوک کر کیا کہ آپ کے آپ تک جو ہے کیا بات پہنچی ہے گوپال پرساد یہ ہے پڑھائی لکھائی کے بارے میں جی ہاں صاف بات ہے صاحب ہمیں زیادہ پڑی لکھی لڑکی نہیں چاہیے میرا سولیمیم صاحب تو رکھنی نہیں کون بھگتے گا اس کے نکھری بس حد سے حد جو ہے دسمی پاس ہونی چاہیے کیوں شنکر اب دسمی پاس کیوں ہونی چاہیے کہ گھر میں جو بچے ہیں ان کو جو ہے تھرڑ فورت فیب تک جو ہے پڑھائی لکھی ہونی چاہیے حساب کتاب رکھ لے اور بچوں کو سنبھال لے پڑھائی لکھیوں نے چاہیے